اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو مکہ میں نازل ہوا ہے and 62 نمبر سورہ ہے and بہت زیادہ بڑے سورے بھی نہیں ہے چھوٹا سورہ ہے جو ہارڈلی اگر ہم سلو ریڈر سائٹر ریڈر ہیں تو it will take hardly 3 to 4 minutes but it has lots of benefits and سورے کو کہتے ہیں سورے جمعہ سورے جمعہ کے معنی یہ ہے کہ جمعہ کرنا اس کو عربی میں جمعہ کہا جاتا ہے ہر مثلا ہفتے میں جو ایک دن ہے ہفتے کے سردار کا یعنی weekly جو دن ہوتا ہے اس کے دن کے سردار کا نام جمعہ کہا گیا ہے and ہر جمعہ وہ بھی ہم سب بہت بے قرار ہو کر excited ہو کر بہت انتظار کرتے ہیں اس لمحے کا کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جبرائیل صدا دیں گے قل جعال بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جعال حق وزاق الباطل انہ الباطلہ کانہ زہوگا کیونکہ یہ وہی دن جمعہ ہے کہ جس دن جبرائیل کی آواز آئے گی اور ہم مومنین انشاءاللہ بحق اہل بیدتار ہم امام زمانہ کی طرف اپنے آپ کو دور پڑھیں گے اور ان کی طرف اپنے آپ کو مثلاً وجو کرنے کی کوشش کریں گے یہ سورہ بہت important ہے اور جمعہ کا دن یہ سورہ پڑھنے کی بہت تعقید کی گئی ہے خاص طور پر ہمارے پچھوئے امام امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرمانے کہ فرض خرار دیا ہے کہ مثلاً ہمارے مومنین کے لیے فرض ہے کہ وہ شب جمعہ جو ہے تین سوروں کی ضرور بضرور تلاوت کیا کریں وہ کون سا تین سورہ ہے ایک سورہ جمعہ ہے اور سورہ منافقون ہے اور ایک سورہ آلہ ہے یہ تینوں سورے کے لیے بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے رسول اللہ نے کہا اس کا جو عجر ہے وہ جنس جو ہے اس کی عجر جو ہے سب سے بڑی جنس سواب جو ہے وہ جنت ہو گئے بہت سے لوگ اس وقت جو ہے پریشان ہیں فانیشلی پرابلم کے اعتبار سے بہت زیادہ مثلاً کسی حال سے بھی پریشان ہیں تو ان کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز سبح کے پہلے کہا گیا ہے آئیمین نماز شب کے بعد اگر ممکن نہیں ہے تو نماز سبح کے بعد بھی انہیں نماز فجر کے بعد بھی اس سورے کی تین دفعہ تلاوت کیا کریں اور تین دفعہ تلاوت کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو روزی بند ہوتے ہیں یعنی جہاں سے مثلاً ہمارے مثلاً فائنیشل پرابلم کا سولف ہونے کا جو ذرہیہ ہوتا ہے کہا کہ وہ جو ہے فورن خداون لی عالم اسے کھول لیتا ہے اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت کا جو عجر ہے کہ اس کو انسان جس چیز سے بہت ڈرتا ہے جو بھی انسان ہو مثلاً انڈیویجلی کسی چیز اگر اس کو ڈر ہو خوف ہو کہا کہ اس سورے کی تلاوت کرنے والوں کو وہ خوف جو اس کو ڈر ہوتے ہیں وہ ڈر کبھی اس پر ڈومینیٹ نہیں ہو سکتا ہے اس کو ڈر سے وہ اس کو بلکل ہٹا دیا جاتا ہے اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کرے اسی طرح ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کہتے ہیں اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے یعنی سورے جمعہ کی تلاوت کرتا ہے بہت عقید کی جمعہ کے دن پڑھنے کے لئے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو مثلاً پاسٹ فرائیڈی یعنی پریویس فرائیڈی سے سے لے کر آج اب تک جب تک وہ پڑھا اس کی تلاوت کی تو جو بھی اس نے خدا نہ کر کوئی بھی مثلاً گناہ اس سے ہو گیا ہو تو سارے گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے اگر کوئی روز جمعہ اس سورے کی تلاوت کیا کرتا ہے اسی طرح روایت میں ہے کہ ایک عمل بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مثلاً کسان ہے مثلاً فارمنگ کرتے ہیں ان کے لئے کہا گیا ہے اور انہیں چاہیے کہ اس کے کسانی میں فارمنگ میں بہت زیادہ برکت ہو اور ایوری بڑی وانس دیٹ سو اگر اسے چاہیے تو انہیں چاہیے کہ جو بھی وہ مثلاً کسانی کر رہے ہیں تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی پھل میں وہ اس سورے کی جو سورہ ہے سورہ جمعہ اس کی آیت نمبر فور اس کو لکھیں انگلی کی اشارت اس کو لکھیں اور لکھنے کے بعد وہ جہاں بھی ان کا زخیرہ ہے وہاں پر اس پھل کو رکھتے تو خدا واندیالم برکتوں کی بارش کرتا ہے مگر ہم سب اربن ایریے میں رہتے ہیں آئیمین سٹی میں رہتے ہیں تو یہاں پر تو مثلاً فارمنگ is not possible تو ان کے لئے بھی کہا گیا ہے کہ کوشش کیا کہ جی کہ کوئی بھی پھل میں انگلیوں کی شارے سے اس آیت نمبر مثلاً فور کو لکھیں اور شام تک ہونے شام ہونے سے پہلے آئیمین اس کو کھا لیا کریں تاکہ اس گھر میں برکت کا نزول ہو اگر کوئی رسکے پر لکھ کر اس طرح سے کھاتا ہے اس سورے کو یہ سورہ جو ہے بے پناہ بہت زیادہ اس میں تاقید کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سورے کی تلاوت کیا کریں اور انشاءاللہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے وہ منافقوں جو منافق ہیں ہپوکریٹ ہیں جس کے لئے خدا وند عالم میں اس سورے میں جو پہلی آیت سے خدا وند عالم جو اس سورے کا ذکر کر رہا ہے کیونکہ سات سورے ایسے ہیں جو سبہ سے شروع یو سب یعنی اللہ کی تعریف پریزنگ تو اس سے شروع ہے کا کوشش کر رہا ہے کیا کرو کہ ساتھ جو سبہ سے شروع ہوا ہے یو سب سے شروع ہوا ہے اس سورے کی تلاوت کیا کرو اس کے تلاوت کرنے والے انسان بہت کامیاب ہوتے بہت زیادہ تو الحمدللہ ایک ایسا سورہ ہے جس کی تلاوت کیلئے بہت تاقید کی گئی ہے جس میں خدا وند عالم کہتا ہے یو سب پہ ہو لِللہِ مَا فِي السَّمَوَوَتِ وَمَا فِي الْعَرْزِ یعنی زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر ذرہ خدا کی تذبیح کر رہا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے اس کی سنا کر رہا ہے جب ہر ذرہ جو کر رہا ہے اگر وہ تعریف کر رہا ہے اللہ کی ذات کی تو پھر ہم کیوں پیچھے رہ جائے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ضرور بزرور اس سورے کی تلاوت کیا کرو اور پھر اللہ نے اسی سورے کے ذریعے سے کہا ہے کہ مکہ والے جو رسول اللہ کو ان کے درمیان بھیجا تھا اس آیت کی تلاوت کو کریں تاکہ ان کی نفس جو ہیں وہ پاکیزہ ہو سکے وہ پاکیزہ ہو جائیں اور وہ مثلا اور جو لوگ ان کو نہیں ملے ملاقات ان سے نہیں ہوئی خداوند عالم اس سورے کی پڑھنے والے کو ان کو صاحب عزت صاحب حکمت مینس صاحب عزت دار اس کو بنا کر خداوند عالم اس دنیا میں رکھے پھر اسی سورے میں آیت نمبر سکس میں خداوند عالم جو ہے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے قلی یایوہ اللذین آدو انزعبت یعنی ان لوگ کے طرف اشارہ کر رہا ہے جو یہودی ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پرائر سمجھتے ہیں جو اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے رسول اللہ سے مخاطم آپ ان سے کہہ دیجئے کس سے کہہ دیجئے یہودیوں سے آپ یہودیوں سے کہہ دیجئے اگر تم قیال کرتے ہیں تمہارا اندر گمان ہے کہ تم جو ہو انسانوں میں تم سب سے زیادہ پرائر سب سے زیادہ کلوز اللہ کے تم دوست ہو تو اگر تم سچے ہو تو تم کیا کرو موت کی تمنا کرو فَتَمَنُّ الْمَوْتَ اِنکُنْ تُمْ صَادَمِينَ اگر تم واقعین سچ کہہ رہے ہو حق کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے سامنے بہت نزدیک تم اس سے بہت کلوز ہو تو کیا کرنا چاہیے تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اور پھر اللہ کہتا ہے اسی قرآن کے اسی سورے میں یہ ہرگز تمنا نہیں کریں کبھی خواہش نہیں کریں گے کیوں انہوں نے پہلے بہت کچھ انہوں نے غلط کر دیا ہے اور اللہ جو ہے ظالم جو ہوتا ہے اس کے اچھی طرح سے جانتا ہے پھر مومنین کے طرف خداوندِ عالم اشارہ کر رہا ہے ہماری طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سورے کے ذریعے سے جو مثل کہا جا رہا ہے آیت نمبر نائن کے ذریعے سے خداوندِ عالم کہہ رہا ہے کہ آپ اس سورے کی عبادت کے لیے تو آپ بلکل سب کام چھوڑ دیں وہ ضرور بے یعنی سارے کام کو آپ چھوڑ کر آپ نماز کے لیے نمازِ جمعہ کے لیے کیا کریں دوڑ پڑیں یعنی چلنے کی لیے انکہ جا رہا ہے کہا دوڑ پڑے تیزی سے آپ پہنچیں کیونکہ بہت سے ایسے فرشتے ہیں جو جہاں پر نمازِ جمعہ پڑی جاتی ہیں وہاں فرشتے آ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس نمازِ جمعہ کے لیے کہ کون اس نمازِ جمعہ کو ادا کرنا چاہتے ہیں اور پھر اللہ کہتا ہے اسی سورے میں آیت جب تم نماز تمام ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اپنے آپ کو پھیلا دو خدا کو تلاش کرو یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آج وہ دن ہے جمعہ وہ دن ہے جس دن اللہ کو یاد کرنے کے لیے تاقید کی گئی ہے اور پھر اللہ کہتا ہے تمہیں نجات حاصل ہو جو بھی اس کام کو انجام دے گا خدا وند عالم اسے نجات حاصل کروائے گا یعنی جو بھی پریشانی ہے وہ ساری پریشانی کیا ہوگی دور ہو جائے گی برطرف ہو جائے گی اگر کوئی اس دن نماز کے لیے دوڑ پڑتا ہے اور اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے اس تذویر کرتا ہے الحمدول اللہ کے ذریعے سے سبحان اللہ کے ذریعے سے اللہ اکبر کے ذریعے سے اگر کوئی اللہ کی سنا کرتا ہے تعریف کرتا ہے تو ساری پریشانی تمہاری کیا ہو جائے گی برطرف ہو جائے گی جس چیز کیلئی اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ پروردکارہ سے امید ہے بحق اہل بیت اتھار تمام مومنین کی ساری پریشانی دور ہو اور جو اس وقت یہودی جو مثلا جو آج اپنے آپ کو بہت زیادہ پرائر سمجھ رہے ہیں اور جو جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور آمادگی کیا وہ جنگ کر رہے ہیں کہ ہزار بچوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا تو یہ سوچتے ہوئے کہ ہم سب سے زیادہ ہیں اور اللہ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے کلوز ہو تو تمنا کرو حق ہو حق ہو تمنا کرو اس کی تمنا کرنی اللہ موت کی تمنا کرو تم بھاگ نہیں پاؤگے فرار ہو نہیں پاؤگے جہاں تم کو آنا ہے تمہیں میری طرف پلٹ کر آنا ہوگا انشاءاللہ اس جمعہ کے ذریعے سے سورہ جمعہ کے ذریعے سے انشاءاللہ بینفٹس حاصل کریں اس کی تلاوت کی عادت کریں بچوں کو حفظ کرانے کی کوچش کریں کیونکہ جمعہ بہت خاص دن ہے اور وہ دن ہم سب کے لئے عید کا دن ہے اور وہ بیسٹ دن ہوگا ہم سب کا کہ جس جمعہ کو ہم اپنے امام کی زیارت کریں گے امام کے دیدار کریں گے امام سے ملاقات کریں گے اور ایک قدم ہمارا ہمارے گھر پر ہوگا اور دوسرا قدم انشاءاللہ ہم خانے کعبہ میں ہمارا وہ قدم ہوگا اور ہم ہم سب کے سامنے ہمارے امام ہوں گے انشاءاللہ بحق اہلِ بیت اتھار انشاءاللہ آپ سب کی عبادت کو خداوند عالم خبول کریں اور آپ سب کو بہترین ناصر امام زمانہ پڑھیں اہلِ بیت علیہ السلام سے محبت ہر وقت کریں اور ان کے دشمنوں پر ہمیشہ لانت کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ